شہر کی فضا پر ایک بار پھر گردو گبار کے باطلوں کا قبضہ باغوں کا شہر کی فضا انتہائی خطرناک لاہوراج بھی آلودہ ترین شہروں میں سرے فہرست شہر کا عوصت ایک یو آئی دو سو بیاسی ریکورد شمرہ پہاڑی چار سو پینتیس ماروڈ چار سو سترہ ڈیفنس میں تین سو نینانوے ایک یو آئی ریکورد سموکی وجہ سے بیماریوں میں اضافہ شہری بخار خوشکھانسی اور ڈیگر امراض کا شکار واہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کے ہدایت عام انتخابات کی گہمہ گہمے جاری کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں تیزی تین دن میں قوم ساملے کی نشستوں کے لیے سات سو چیار سٹ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے قوم ساملے کی نشستوں پر نواز سی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے سبائی ساملے نشستوں پر دو ہزار ایک سو انتیس امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ شوہ بیس دسمبر ہے مسلم لگنون کے صدر شہباز شریف کا دو قومی اور دو صوبہ اسمبلی کے حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ شہباز شریف نے لاہور حلقہ این اے 123 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے شہباز شریف نے قصور کے حلقہ این اے 132 سے کاغذات جمع کروایے شہباز شریف نے پی پی ایک سو اچاون پی پی ایک سو چونسد سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے جس شخص نے آئین کے خلاف برزی کرائی اسے معصوم کہا جا رہا ہے اس معصوم آدمی نے کاغذ لہراتر ملکی سلامتی کو دعو پر لگایا فورن فنڈنگ کرنے والا معصوم ہے مسلم لگنون کے راہنما مریم اورنگزیب کے پریس کانفرنس بولی پہلے لادلہ معصوم کہ کر مسلط کیا جا رہا ہے الیکشن چھوڑی کر کے لادلے کو لائے گیا عربوں کی فنڈنگ پر الیکشن کمیشن کو دھمکانے والا یہ شخص معصوم ہے سنگین الزمات پر جیل کارٹنے والے کو جواب دینا ہوگا سپریم کورٹ نے گزشتہ روز سائفر کے اس کا فیصلہ سنایا سائفر کے بند لفافے پر وزیراعظم نے صدر کو اسمبلی توڑنے کا مشورہ دیا راہنما مسلم لگنون ملک احمد خان کی پریس کانفرنس بولے کابینہ کی ایک چھوٹی میٹنگ میں کہا گیا کہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے بعد ازاں سائفر پر ایک من گھڑت کہانی تیار کی گئی دینگی مشہر کے حملوں میں نمائے کمی لاہور میں چوبیس کھنٹوں میں آج مریض سپورٹ صبح بھر میں گیارہ نئے مریضوں میں دینگی کی تصدیق رماسہ لاہور میں دینگی کے ساتھ ہزار ایک کنفرم مریض سے پوچھ ہوئے شہر کی ہسپتالوں میں اس وقت دینگی کے تیرہ مریض زیر علاج ہیں پروے صلاحی اور مونس صلاحی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوت ڈالنے کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوت ڈالنے سے روک دیا ڈی پیو گزرات اور منڈی بہاودین کو ہدایہ جاری کر دی جسٹیس علیبہ کے نشفی نے کیسر الہی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا حاملہ بیوی کو تشدد سے قتل کر کے جلانے کا کیس سیشن عدالت نے کیس کا فیصلہ سنا دیا ملزم کو سزائے موچ دو لاکھ روپے جرمانی کی سزا ایڈیشنل سیشن جیج دمسال زیب نعیم نے قتل کیس کا فیصلہ سنایا ملزم کے خلاف تھانا شالیمار میں مقدمہ درج ہے مونسلاحی کے منی لارننگ سمیت دو مقدمات میں اون لائن بیان ریکوٹ کرنے کی درخواست پر سمات عدالت نے ایف آئی اور مونسلاحی کے مکلہ کو دلائل کے لیے طلب کر لیا سیشن عدالت نے سمات تین جنوری تک ملتوی کر دی ایڈیشنل سیشن جیج محمد کاشف نے سمات کی چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے موت میں سرما کی تاتیلات کے پہلے ہفتے کا ججیز روستر جاری کر دیا پہلے ہفتے سولہ ججیز بدور سنگل بینچ کیسز کی سمات کریں گے تاتیلات کے دوران پہلے ہفتے ساتھ دو مجنل بینچ کیس سنیں گے روستر کا اطلاق شبیس تسمبر سے ہوگا لاہور کے لیے ایک اور میگا پروجیکت تیار نگران پنجاب حکومت کا برکت مارکیٹ کو سگنل فری کوریڈور بنانے کا پلین برکت مارکیٹ سگنل فری کوریڈور کی ذمہ داری سی بیڈی پنجاب کو تفریز کر دی سی بیڈی نے برکت مارکیٹ پروجیکت کے لیے مختلف ڈیزائن تیار کر لیے ڈیزائن حتمی منظوری کے لیے نگران وزیرالہ پنجاب گرسال ہیڈ کون سٹیبل سے ای ای سائی رینگ پر ترقی پانے والے پولیس افسران کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب ڈکٹر اسپاندنور کے لاہور پولیس کی پچاس ای ای سائی سکور نئی اوتوں کے رینگ لگائے روہ برس کے دوران تین تیس پروموشن بورڈ منقض کر کے چار ہزار اہلکاروں کو ترقی دی گئی واسا ہیڈ آفیس میں کرنسپس کے حوالے سے تقریب ایم ڈی واسا غفران احمد کی خصوصی شرکت ایم ڈی واسا غفران احمد سی بی اے یونین اور واسا کے مسیحی ملازمین نے کیک کھاتا ایم ڈی واسا غفران احمد نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک بات دی ریلوے کے مسیحی ملازمین کرسمس پر بھی تنخواہوں سے محروم ریلوے کے مسیحی ملازمین کو گزشتہ ماہ کی بھی تنخواہ تاہال نہ مل سکی تنخواہی نہ ملنے پر ریلوے دفاتر میں مسیحی ملازمین کے احتجاج ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی کرسمس کی آمد مسیحی عبادتگاہوں حساس مقامات کی سیکیورٹی کے لیے پلان ترتیب صوبہ بھر کے 3286 گرجہ گھروں کی سیکیورٹی کے لیے 26557 افسران اور اہلکار سائنات لاہور میں 622 مسیح عبادتگاہوں کی سیکیورٹی کے لیے 3422 افسران اور اہلکار 271 میٹل ڈیٹیکٹرز اور 236 سی سی ٹی وی کیمرے استعمال ہوں گے تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کا شرطہ روز ٹیموں کا سخت ایکشن کالیس روڈ اکپر شوک تا محمد علی شوک برکت چوک ٹاؤنشپ شاہل مارکت سرکولر روڈ پر آپریشن کارے سرکار میں مداختت پر 28 افراد گرفتار 25 دکانے سیل 35 سائن بوز ہٹائے گئے 3 ٹرک سامان سب چھنڈے موسم میں مہنگے ہو رہے انڈے ریچ میں 3 روپے کا اضافہ فی درجن قیمت 362 روپے تک جا پہنچی مارکٹ میں انڈے 420 روپے درجن تک فروغ چکن 7 روپے سستا ریچ 463 روپے کھلو مقرر برتی مہنگائی کسی کے کابو میں نہ آئی سبزی اور پھلوں کی خریداری عام آدمی کی جے پر بھاری پیاس 200 چماتر 130 لحسن 850 روپے کلو میں فروغ ادرک 750 تینڈ 150 بند گوبی 107 روپے کلو میں فروغ سیف 400 انوار 950 امرود 140 روپے کلو میں دستیاب کنو تین سو خجور شہ سو انگور 580 روپے کلو میں فروغ اگلے تعلیمی سال میں طلبہ کو مفت درسی کتب کی فراہمی کا معاملہ کھٹائی میں پڑھنے لگا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے تاحال کتابوں کی تیاری کے لیے اوڈر نہ دیا سات کروڑ کتابوں کی تیاری شروع نہ ہو سکی ڈیٹھ کروڑ بچوں کو اس سال نئی کتابیں نہ ملنے کا امکان چیرمن پلننگ انڈیویلپنٹ بورد افتخار علی سہو کا سفاری زو کا دورہ لاہور سفاری پروجیکٹ کے جاری منصوبے کا جائزہ لیا ڈی جی وائل لائف مبین الہی نے پروجیکٹ بارے بریفنگ دی افتخار علی سہو کی سفاری پارک کے قزرتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لکانے کے ہدایت موسیقی